ہائی فرنس ویلکم ٹو میرا پیرڈائیز گارڈن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اور اپنی گارڈنگ بہت اچھے سے انجوائی کر رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ ہے میرا کوکسکوم کا پلانٹ اگر آپ کے یہاں بھی کوکسکوم یا سلوشیا کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور آپ کا پلانٹ جو ہے کچھ اس طرح دکھائی دینے لگا ہے یعنی اس کی ساری پتیاں آپ جو ہے ڈرائی ہونے لگی ہیں پلانٹ ویلٹ ہونے لگا ہے اور جو اس کا کومب ہے وہ بھی سوکنے لگا ہے فیڈ ہو گیا ہے اور آپ کو اس میں جو ہے سیڈز بننا دکھنا شروع ہو گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے پلانٹ کی لائف ختم ہونے آئی ہے اس کی لائف سائیکل ختم ہو چکی ہے اب آپ جو ہے اس میں سے اس کے سیڈز ہارویسٹ کر سکتے ہیں تو میں بھی آج یہ ہی کر رہی ہوں دیکھئے کتنے سارے اس میں جو ہے ایک ہی کومب میں سے جو ہے سیڈز ہوتے ہیں تو چلیے میں آپ کو دکھاتے ہوں کس طرح آپ بھی ان کے سیڈز ہاویسٹ کر سکتے ہیں تو فرنز آپ چاہیں تو ڈائریکلی پلانٹ پیسی ہی یعنی اس کو بگر کٹ کرے ہی آپ اس طرح ان کے سیڈز ہاویسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں ذرا سرب کر رہی ہوں اس کے کومب کو اور کتنی ساری سیڈز دیکھئے میرے اس بول میں آ چکی ہیں آپ اس طرح بھی ان کو جو ہے کلیکٹ کر سکتے ہیں یا تو آپ اس کومب کو کٹ کر دیجئے پورا اور پھر آپ جو ہے تھوڑا تھوڑا سا اس کو ہل کے ہاتھوں سے رب کریں گے تو سارے سیڈز آپ کے جو ہے نکل آئیں گے اس کے اندر سے فرنز تو میں اسے اب کٹ کر لوں گی اور باقی کے سیڈز کلیکٹ کر لوں گی اور آپ کو میں دکھا دوں دیکھئے فرنز کچھ اس طرح کے جو ہے کوکس کومب اور سیلوسیا کے سیڈز ہوتے ہیں تو ابھی آپ ان سیڈز کو کلیکٹ کر کے سٹور کر سکتے ہیں اور آپ ان سیڈز کو فرنز کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں یا چھوٹے چھوٹے زپ لک بیگز میں یا نیوز پیپر کے اندر بھی سٹور کر سکتے ہیں اور آنے والے نیکسٹ ونٹر سیزن سے پہلے آپ ان سیڈز کو لگا دیجئے تو آپ کے فری کے نئے پلانٹس ریڈی ہو جائیں گے تو آج کے لئے بس اتنا ہی فرنز کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے ایک لائک دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اوکے فرنز ہیپی گارڈنگ باب فوری مدید میرے چینل کو سو拻ک buen میرے چینل کو دیا